ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل آج ہم جنرل سائنس کلاس فائف کے چپٹر نمبر سیون الیکٹرسیٹی اور مگنیٹیزم کا پارٹ نمبر ٹو کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے الیکٹرک کرنٹ یعنی برکی کرنٹ الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے نوٹس دیٹھ مینی ٹوائز ایوہ سوچ اگر آپ اکمشار کرنٹو کیا انہوں کیا ہے وہ سوچے انہیں دیٹھ مگنی اور لگ پر اپنیٹھ مینی ٹوائز جنگا ایوہ خوش کرنٹ کا بھلاہ رہی شکریہ اگر آپ نے نوٹس کی تک کہ وہ کھلتی ہوتیں ان کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے سوچ ہوتا ہے جب اس کو آپ آن کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اب آف کرتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے کیا ہم جا ساتھ چل ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرک سیل یا بیٹری استعمال ہوتی ہے سیل سپلائی اینرڈیز فار دیر ورکنگ سیل کیا کرتے ہیں توانائی فرام کرتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے ایک نیچے ایک سیل دکھایا گیا ہے ایک کسویر میں کھلونے سے نیچے دکھیں کسویر ہے جس میں ایک سیل ہے سیل کے ایک طرف نیگٹیو چارج اور ایک طرف پالٹیو چارج ہے ایک لید ان سے پالٹیو چارج ہےวกا سیل ہے ایک مٹیو چارج ہے ایک سیل رکھا ہے وہ پہالٹیو چارج ہے باللو keeping شرے دنسو کے پالٹیو اپنے کے بارے دنسو کے سیل ہے دنسو کے مٹیو چارج ہے اپنے ڈ line yapmış سیل مٹیو چارج ہےgression کے سطح مقت میں اور ٹتائیو چارج ہے گز اور اس grip اورکرین پر اپنے کی کام جن اینڈہ سیل ہے ٹھیک ہے جب ان کو ایک برکی تاہر کے ذریعے داتی تاہر کے ذریعے جوڑا جاتا ہے وہ درمیان سوچ سے گایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جس سرے پر نیگٹیف چارج جاتا ہے وہ پوزیٹیف کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے اس میں تو جہاں پر الیکٹرانز کی کمی ہوتی وہاں پر الیکٹرانز زیادہ ہو جاتا ہے اس فلو کرنے کو الیکٹرانز کیسے طرح بینا کہ نیگٹیف سے پوزیٹیف بھی طرف آنا کیا کلاتا ہے چارج کلاتا ہے یا فلو اف الیکٹران کلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ ٹھیک ہے دونیچے کا ہے الیکٹرک کرنٹ دیفنیشن کیا ہوگی the flow of charge is known as electric کرنٹ الیکٹران کا یا چارج کا مینہ کیا کلاتا ہے الیکٹرک کرنٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے switch is used to control the flow of charge switch کس لیے استعمال ہوتا ہے flow of charge کو کنٹرول کرنے کے لیے ایم سی کیوز ایٹا میں بھی آیا ہے انٹی ایس میں بھی آیا ہے کئی دفعہ پوچھا گیا ہے what is used to control the flow of charge تو switch is used to control the flow of charge یہاں کی ایکسرسائز میں ایم سی کیوز بھی آئے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے الیکٹرانک سرکٹ اور ایٹس کمپنٹ یعنی کہ الیکٹرک سرکٹ اور اس کے کمپنٹس کیا ہوتے ہیں ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں سوچ کو آن کرتے ہیں جس سے ہماری بل بھی روشن ہوتے ہیں اور پنکھیں بھی چلتے ہیں the same switch is also used to turn them off وہی button ان کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے various electric circuit are made for this purple بہت سے circuit جو ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے بنایا جاتے ہیں simple electric circuit کیا ہوتا ہے ایک simple electric circuit دیکھیں inside a torch bulb in a holder connect a bulb or cell through battery switch with the help of metal wire as shown in the figure turn on and turn off نیچے ایک circuit دیا ہے جس میں ایک bulb ہے اس کو metal wire سے جوڑا ہوا ہے اور ساتھ میں بیٹری سے گئی ہوئے ہیں اور ایک switch بھی ہے تو کیا ہے electric circuit کیا ہوتا ہے electric circuit is a path of law of current electric circuit ہوتا ہے جس راستے سے current گزرتا ہے have you seen in the figure battery, bulb اوپر آپ نے تصویر دیکھیں اس میں battery مطلب cell bulb جو load ہے آگے switch مطلب جو control کرنے کے لیے are connected through wires تو کیا ہے components of electric circuit کیا ہیں bulb, battery, switch component ہیں اس کے اب بیٹری کنسسٹ آف مور دن ونسل بیٹری میں ایک سے زیادہ سل بھی ہو سکتے ہیں بیٹری is a source of electric current بیٹری کیا ہوتا ہے electric current کا ذریعہ ہوتا ہے the switch is used to control the flow of current and glowing bulb indicate that that the current is passing through it چکیا ہوتا ہے کہ switch electric current flow کو control کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو بل جال رہا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ current flow کر رہا ہے اس سے then next ہمارے پاس ہے open and close circuit if a battery connection has been in a close circuit with one blow چلیں دیکھتے ہیں you have learned that turning on the switch آپ نے پڑھا کہ switch کو on کرنے سے کیا ہوتا ہے the circuit becomes complete or close switch on کرنے سے اس سے current گزتا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ circuit complete ہوگا ہے اور اس کو close circuit کہتے ہیں اور جب switch کو off کرتے ہیں جیسے دوسرے والے دوسری والے نیچے تصویر دی ہوئے اس میں switch off ہے اس میں current flow نہیں کر رہا path complete نہیں ہو رہا تو اس کو کہتے ہیں the circuit becomes incomplete or open so current سٹاپ سلوئنگ through the circuit it is called open circuit جس میں switch on ہے load جل رہا ہے وہ ہے close circuit یا complete circuit اور جس میں switch off ہے وہ open circuit ہے یا اس کو incomplete circuit کہتے ہیں i hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں گزاد ویڈیو خیئر کریں